جب عمران خان صاحب پہ نومبر میں اٹیک ہوا قتلانہ حملہ ہوا وہی زبان ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ جس کا فتنے کا سر کچل دیں کل اگزیکلی وہ زبان جو ہے مریم نواز نے یوز کی اور اس پاکستان میں اس مملکتِ خداداد میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے ایسی کوئی عدالت نہیں ہے جو اس کا نوٹس لے لے کہ برملہ ان کو ان کے اوپر ذاتی زندگی پہ دوبارہ اٹیک ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا افتخار درانی صاحب اگر ابھی بھی حکومت آپ کے بعد آتی ہے اور وہ آ کر آپ کو یہ کہتی ہے حکومت کہ جی بیٹھ جاتے ہیں تھوڑا سا ٹائم آپ اور دیجئے اور ہم کچھ تھوڑا سا پیچھے آ جاتے ہیں مئی کے انڈ پہ یا جون میں یا بجڑ کے فوراں بعد انتخابات ہو جاتے ہیں پاکستان میں تو کیا اب آپ کی پارٹیز پہ راضی ہو جائے گی یا آپ چاہتے ہیں کہ الگ الگ انتخابات ہوں اور شاید آپ کو یہ سوٹ بھی زیادہ کرتا ہے دیکھیں جی ابھی تو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی ہے تیس اپریل سے ساتھ ساتھ میں کے درمیان کے الیکشن ہونے چاہیے ہیں میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس وہ جو انیشیٹیو تھا ابھی رہا نہیں ہے اور انتخابات تو ہوں گے اور ہمارے لئے وین وین سچویشن ہے جی دونوں جو سچویشن ہیں اور سپیشل ہی کہ جب دونوں صوبوں میں الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد قومی سیملی کے انتخابات ہوئیں تو میں فائدہ زیادہ ہے اس میں اور اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں ہیں لیکن اس وقت میرا خیال ہے انہیں ٹرین مس کر دی ہے وہ اس طرح ابھی ہو نہیں سکے گا کیونکہ آپ کو دوبارہ پروسس کیونکہ سکتے ہیں انٹیڈیئر سندھ میں آپ کو بالکل الیکشن لڑنے میں مزا نہیں آئے گا اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہوگا نہ وہ ریپورٹ ہوگا اور نہ کسی کی اس طرح توجہ جائے گی اور انٹیڈیئر سندھ کے اندر دوبارہ پاکستان پیوز پارٹی اپنے جنڈے گاڑ دے گی جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جی ابھی اگر آپ دیکھیں کراچی میں بھی جو الیکشن ہوا وہ سب کے سامنے ہیں بلکہ ہمارے پہ تنقید ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کوئی سروے بھی اٹھا لیں میں نے عمران بھئی سروے کیا تھا آگسٹ میں جب ہم کیمپین کر رہے تھے لوکل باڈی کی تو دس میں سے تقریبا سات لوگ جو تھے وہ طریق انصاف کے سپورٹر تھے اور یہ ایک روس کراچی تھا اچھا خاصا سیمپل سائز تھا پھر اس کے بعد جو نمبر ٹو تھا وہ جماعت اسلامی تھا اور ایم کیو ایم تھا تو پیپلز پارٹی تو کراچی میں تھی نہیں وہ الیکشن جیت گئے تو یہ بات آپ کی بجاہ ہے کہ اس کا ایڈوانٹیج ہوگا ہمیں ایڈوانٹیج ابھی یہی ہے کہ ابھی الیکشن ہو جائیں جو یہ دو ہو رہے ہیں لیکن اس وقت ایک جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے وہ جو کل عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی بتایا پھر باب روان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور ہماری ساری پارٹی کا اس کی اوپر کنسرن ہے وہ عمران خان کی زندگی ہے اس وقت مریم نواز جس طرح وہ بول رہی ہے وہ اگزیکلی وہ لینگویج بول رہی ہے جس میں جب عمران خان صاحب میں نومبر میں اٹیک ہوا قتلانہ حملہ ہوا وہی زبان ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ جس کا فتنے کا سر کچل لیں کل اگزیکلی وہ زبان جو ہے مریم نواز نے یوز کی اور اس پاکستان میں اس مملکت خدا داد میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے ایسی کوئی عدالت نہیں ہے جو اس کا نوٹس لے لے کہ برملہ ان کو ان کے اوپر ذاتی زندگی پہ دوبارہ ٹیک ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا جب ایک پارٹی اگر اس طرح اس لیول پہ آگی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لمحے فکریہ ہمارے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی اور یہ شاید اس طرف کو اس رستے پہ یہ چل رہے ہیں جہاں پہ اس طرح کی سچویشن یہ کریئٹ کریں گے جہاں پہ ہماری پارٹی جو ہے وہ اس مشکل سے دو چار ہو جائے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن جتنے یہ کریمنلز ہیں کیونکہ عمران بھائی مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ عابد باکسر کہتا ہے کہ یہ ساڑھے نو سو پولیس مقابلے انہوں نے کروائے ہیں اور اپنے تمام مخالفین کو انہوں نے مروایا ہے یہی ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی اوپر حملہ ہوا قاتلانہ حملہ ہوا اور وہی ابھی حکومت میں ہیں انٹیئرر منسٹر بھی وہی ہے پرائیم منسٹر بھی وہی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ بھی وہی بیٹھا ہوا ہے وہ تینوں لوگ وہی پہ ہیں ان کی زندگی خطرے میں اور بربلہ ہم کہہ رہے ہیں اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور ہم الیکشن میں آگے جائیں گے اور یہ ہمیں فائدہ ہے یہ دونوں الیکشن ہونے کا ابھی میرا خالح حکومت لیٹھ ہو گئی ہے اپ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر کھو چیئرمن بول شیف شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں اگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا اگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم ذریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے پری فرائل کی تھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں بول کا عدلیہ کی عزب کے لیے کھڑے رہنے قاضل بول کا عدلیہ کو سلام